موزز سامین کرام پیش خدمت ہے ٹالسٹائی کے نوویل اینہ کرنینہ پر دبصرہ اور تجزیہ اسے لکھا ہے محمد یاسین صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں ٹالسٹائی کے نوویل اینہ کرنینہ کے دبصرے کی جانے جنگ اور آمن لکھنے کے بعد ٹالسٹائی کے روحانی زندگی میں ایک انقلاب سا آیا اور وہ زندگی و کائنات کے ان مسائل پر غور و فکر کرنے لگا جس سے اس کی ازدواجی زندگی پر بھی اثر پڑا اس کے اندر انقلاب کا مادہ اندر ہی اندر پک رہا تھا مگر اٹھارہ سو تہتر اور اٹھارہ سو چھتر کے درمیان ذہنی سکون کا وقفہ ملا اسی دوران میں اس نے اپنی دوسری مارکتو الارا کتاب اینہ کرنینہ کی تصنیف کی ترگنوف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ٹالسٹائی کا ذہن اکثر مسائل پر غور کرتے کرتے اس قدر پریشاک مجھاتا تھا کہ وہ اس سے نڈھال ہو کر ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف تدبیر اختیار کرتا تھا جنگ اور آمن کی اشاعت کے بعد ٹالسٹائی پر ایسا ہی دور آیا اور اس نے ذہنی اور روحانی سکون کی خاطر فلسفہ و عدب اور تاریخ کا گہرہ متعلیہ شروع کر دیا اس زبانے میں اس نے کلاسیکی یونانی عدب کا غائر متعلق کیا اور ہمر اور ہیروڈیٹس کے شاکاروں سے خاصی وقفیت حاصل کی اس کے علاوہ وہ اس دوران مولئر، کوئٹے، شیکسپیر اور کلاسیکی روسی ڈرامے کو بھی بغور پڑتا رہا فلسفیوں میں ٹالسٹائی نے خصوصی طور پر شوپنہار، کانٹ اور پاسکل کا متعلق کیا نوول لگاری سے آرزی نفرت کے باوجود، کلاسیکی رزمیاں بالخصوص ایلیٹ اور اوڈیسی اور ہیوگیو اور جارج ایلیٹ کے نوولوں سے اس کی دلچسپی برقرار رہی اگر ٹالسٹائی کی بیوی کی بات صحیح ہے تو اس کے بقول اس نوول کا خیال ٹالسٹائی کو سن اٹھارہ سو ستر سے پریشان کی ہوئے تھا اس نے اپنی رفیقہ حیات کو بتایا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک نئے نوول کا موضوع اُبھر رہا ہے جس میں آلہ سماج کی ایک شادی شدہ عورت کی اخلاقی پستی کا بیان ہو فروری اٹھارہ سو ستر کے روزنامچے میں حضب زیل اندراج قابل غور ہے کل شام ٹالسٹائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسی عورت کی داستان کا خاقہ بنایا ہے جو شادی شدہ ہے آلہ تبکی سے متعلق ہے اور گمراہ ہو چکی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجووزہ خاقہ میں اس عورت کو قصوروار ثابت کرنے سے زیادہ اس کو قابل رحم بنا کر پیش کرنا ہے اینہ کرین اینہ کی ابتداء اٹھارہ سو تہتر ایٹین سیونٹی تھری میں ہوئی لیکن اس کی اشاعت سن اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ سے پہلے نہ ہو سکی اس طویل عرصے میں نوول کے کئی خاکے تیار ہوئے ابتدائی خاکوں میں نوول کے ابتداء شادی کے بعد بدکاری اور اس کے انفرادی اور خاندانی زندگی میں اثرات کے جائزے سے ہوتی ہے دنیا کے تمام نوول نگار جنسی زندگی سے خصوصی طور پر متاثر رہے ہیں لیکن ٹول سٹائی کا نظریہ سب سے جدگانہ ہے وہ گھرے لو زندگی کی مسررتوں کا قائل تھا ٹول سٹائی کا خیال تھا کہ جب یہ خوشی کسی فریق کو نصیب نہیں ہوتی تو اس کے بہک جانے یا گوم رہا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس نے ایک خط میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ توائفوں کے پیشے کا جواز بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر اس سے عام شہریوں کی گھرے لو زندگی کا سکون برقرار رہ سکے ٹول سٹائی ابھی اپنے ناولوں کے خاکوں اور اس کے عجزہ پر غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے جنسی زندگی کی بیرہ روی کا ایک نہایت دلدوز منظر دیکھنے کو ملا اس نے اپنے پڑوسی زمیدار کی داشتہ اینہ پرگوہ کی خودکشی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا اس پر بہت اثر ہوا اس عورت نے اپنے عاشق کے کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات کی خبر پا کر خود کو چلتی ریل گاڑی کے سامنے ڈال دیا کموبیش اسی زمانے میں ٹول سٹائی نے فرانسیسی مصنف دوماس کی حالیہ تصنیف عورت مرد کا بھی مطالعہ کیا اس ناول میں جنسی زندگی کے خاص مسئلے سے بحث ہے کہ زانیہ بیوی کو معاف کر دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے اس کتاب میں مردوں اور عورتوں کے درمیان بنیادی کشمکش دکھائی گئی ہے عورت نسبتاً کمزور مقلوق ہے لہٰذا وہ کمزور ہو سکتی ہے اس کی نجات گھریلو زندگی شادی شدہ زندگی میں ہے شوہر کو بیوی پر اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہیے اور اسے مناسب تعلیم دینا چاہیے لیکن اگر سمجھانے بجانے کا اس پر خاطرخواہ اثر نہ ہو تو ایک فاضل جج کی حیثیت سے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے پشکن، شوپنہار اور دوما کی تعلیمات کا اثر لازمی طور پر ایننا کرینینہ میں نمائی ہے ابتدائی خاکے میں کہانی کا آغاز شام کی چائے پارٹی سے ہوتا ہے جس میں مہمان کرینین خاندان پر خصوصی طور پر بات چیت کرتے ہیں اور یہ اندیشہ سائر کرتے ہیں کہ کرینین کی بیوی جلد ہی مصیبت میں گرفتار ہوگی اس کی آنکھوں اور چہرے کا بھی ذکر ہوتا ہے جن میں شیطانیت کے اثار نمائی ہیں اس کا شوہر شریف اور شرمیلا ہے اس کی بیوی کا عاشق اسے عقل مند اور رحم دل سمجھتا ہے وہ اپنی بیوی کو معاف کرنے کو تیار ہے لیکن بے سود طلاق کے بعد ایننا اپنے عاشق سے شادی کر لیتی ہے وہ سماج میں شما و پروانہ کی طرح ملتے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں اپنے دو بچوں کے باوجود ایننا بلکل تنہا رہ جاتی ہے اس کی زندگی میں محض حیوانی تعلقات اور مادی تیوش رہ جاتا ہے اس کا شوہر اسے مذہبی تعلیمات کی تسلیوں سے بچانا چاہتا ہے لیکن وہ گھر سے نکل جاتی ہے اور بلاخر چلتی گاڑی کے سابنے کوت کر خودکشی کر لیتی ہے ٹول سٹائی کے اس خاکے میں لیون اور کٹی کا کہیں ذکر نہیں جب اس نے ان دو اہم کرداروں کی کہانی کو نوول کا زیلی حصہ قرار دیا ایننا کی الہمناک کہانی کو قابل قبول بنانی کی کوشش کی اور دوسری طرف اسے خود اپنی ذاتی زندگی کو اپنے فلسفہ حیات کے ساتھ پیش کرنے کا مقاملہ نقادوں کا خیال ہے کہ ٹول سٹائی نے خود کو ایننا کریننا کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی کیونکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی وہی ذاتی کشپکش اور روحانی تشنگی کا احساس ہونے لگا جو ایننا کا مقدر تھا مگر لیون اسے نجات کا راستہ دکھاتا ہے جو گھریلو زندگی کی خوشیوں میں ہی ممکن ہے ابتدا میں نوول کا ایک عنوان دو شادیاں بھی تھا جنگ اور امن کے برخلاف اس نوول میں زندگی کی وہ وزت نہیں ملتی جو ہمیں افراد خاندانوں اور قوموں کے بہمی تعلقات اور سماجی اور سیاسی رشتوں کا احساس دلا سکے اس نوول کا موضوع محدود ہے اس میں سیاست اور تاریخ سے بحث نہیں ہے اخلاق سے ہے مگر اس انداز سے کہ نہ تو انجام سے وہ بے تعلقی برتی گئی ہے جو رسم نے حقیقت نگار کے لیے لازمی بنا رکھی ہے اور نہ وہ نہ سہانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو ٹالسٹائک کے بعد کی تصنیف میں ملتا ہے نوول کا خاص دھانچہ واقعات کے تسلسل یا کرداروں کے درمیان باہمی تعلقات کی بطولت نہیں بلکہ داقلی وحدت کی وجہ سے ہے یہی وہ وحدت ہے جو اینہ کی علمناک شادی کے تجربوں کو کٹی کی شادی کی مسارتوں سے منسلک کرتا ہے کٹی اور لیون کی کہنی محبت شادی پہلے بچے کی پیدائش اور گھرے لو زندگی بہت حد تک خود ٹالسٹائک کی شادی شدہ زندگی کے پہلے دور کی یاد لاتی ہے اس نوول کا موضوع یہ ہے کہ خاندان کا تقدس اسی حالت میں برقرار رہ سکتا ہے جب میاں بیوی دونوں باہم محبت و عیسار اور افو درگزر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو خوش اور مطمئن کرنے کی کوشش کریں اس کے برخلاف جب میاں بیوی کے درمیان قانونی رشتے کے ساتھ خودگرزی کا احساس غالب ہو جائے تو اس سے دونوں اپنی ذاتی خوشی کی تلاش میں سرگردان رہ کر ایک دوسرے کے لیے عصاب بن جاتے ہیں ٹالسٹائی نے ابتداہی سے اینہ کو اپنے نوول کا مرکزی کردار بنایا اور کموبیش سارے اہم واقعات کسی نہ کسی طور پر اسی کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں اینہ کی جنسی زندگی کا عالمیہ رفتہ رفتہ فطری انداز میں موسکو اور پیٹلزبرگ کی گہمہ گہمی اور دیہات کی پرسکون فضا کے پسے منظر میں ہمارے سامنے آتا ہے نوول کے تمام دوسرے کردار عبلہانس کے اور شروست کی خاندان کے بہمی تعلقات کی روشنی میں اُبھرتے ہیں ٹالسٹائی اپنی ہیروین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اینہ کی زندگی میں عالمیہ کی ذمہ داری آلہ سماج کی منافقت اور خود اس کی جذباتیت پر ہے یہاں یہ عمر قابل غور ہے کہ ورنسکی کی ماں اینہ سے اپنے بیٹے کے تعلقات کی حمد افضائی کرتی رہی اس کے نزدیک ایک حسین و جمیل عورت سے تعلقات اس کی ترقی میں محاون ثابت ہو سکتا تھا اس آلہ سماج میں جنسی بیراروی اور ناجائز تعلقات کسی طرح تکلیف دے نہیں بشرتے کہ وہ دوسروں کو مستقل دھوکے میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں بہرحال اینہ کوئی معمولی قسم کی بدکار عورت نہیں تھی ورنسکی کے لیے اس کی محبت گہری اور انتہائی لگاؤ کی ہے اور اس کی خاطر وہ تمام سماجی بندھنوں کو توڑنے اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے اور کھلم کھلا اسے سماج میں بدنام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی اس کی ذہنی پریشانی اور روحانی کرپ کا سلسلہ دراصل اپنے شوہر کو چھوڑنے سے نہیں بلکہ اہباب کے خوفیہ مزمت اور بینیازی سے شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو سماج میں اچھوت تصور کرنے لگتی ہے یہاں پہنچ کر ہمیں اس سے واقعی حمدردی ہونے لگتی ہے کچھ نقادوں کے نزدیک انہا کے کردار میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ٹولسٹائی نے وارنسکی کے ساتھ اس کی محبت کا کوئی خاص جواز نہیں پیش کیا اور نہ اس کے ارادوں کو قابل قبول طور پر واضح کیا یہ اعتراض ایک حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن اگر ہم نوویل کا بغور مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہا یک اجک وارنسکی کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتی ابتدائی مرحلے میں بے ضرر قسم کی محبت کی پینگیں رفتہ رفتہ ہی جانی کیفیت اختیار کر لیتی ہیں اور انہا کے لیے ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے خود وارنسکی کی محبت پر ابتداء میں برخلوص معلوم ہوتی ہے اور وہ انہا کا دل اس طرح جیت لیتا ہے کہ بلا آخر اس کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا انہا کی بربادی کی داستان اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اپنے سماج سے منقطع ہونے کے بعد وہ اپنے عاشق کی خود پسندی اور کاروباری محبت سے نالا ہو کر خودکشی کر لیتی ہے آج کل یہ فیشن سا ہو گیا ہے کہ انہا کا الزام سماج یا معاشرے کے سر تھوب دیا جائے اور اس کے علمیہ کی ذمہ داری سوسائیٹی کے فرسودہ رسم و رواج پر ڈالتی جائے ڈی ایچ لارنس نے انہا کا مقابلہ ہارڈی کی تیس سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خدا کے خلاف نہیں تھی بلکہ اپنے سماج جس سے نبرد آزمہ تھی ایک روسی نقاط کا قول ہے کہ انہا کو چلتی گاڑی کے سامنے پھیکنے کی ذمہ داری خدا پر نہیں بلکہ سماج پر ہے حقیقت یہ ہے کہ ٹولسٹائی نے فرد کی ذمہ داری معاشرے پر نہیں ڈالی اگر اس نے تلاقبات انہا کو اپنے نئی شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی گزارتے ہوئے دکھایا ہوتا تو شاید نوول اتنا کامیاب نہیں ہوتا البتہ کچھ معنوں میں ٹولسٹائی کے نزدیک سماج بھی انہا کی علمنات زندگی کا ذمہ دار ہے نوول میں ہمیں مادی زندگی اور شہری نمائشی زندگی کے خلاف جو جذبہ ملتا ہے اس سے ایک حد تک روحانی قدروں کی تلاش اور اخلاقی زندگی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ٹولسٹائی کا خیال ہے کہ موجودہ دور میں قانون فوجی اور عدالتی نظام سے فرار ممکن نہیں البتہ شخصی نجات کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ افراد روحانی زندگی اپنائیں اینہ کی ٹریجٹی کے مطالق جو نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب قابل قبول نہیں ہو سکتے البتہ ہمارے نزدیک اس نوول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے لیکن ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ کام معاشرہ اور حکومت کا ہے کہ اس تشخیص کی روشنی میں علاج تجویز کریں اگر ہم سماری مسائل سے قطع نظر شادی اور خاندان کے بنیادی مسائل پر غور کریں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے اس مرکزی مسئلے کا ایک پہلو کرنین خاندان کی گھریلو زندگی اور خوشی و مسررت سے محرومی ہے یہاں اینہ کے کردار کا حسن اور اس کی اخلاقی جررت اس کا گناہ ہے اور اس کے شوہر کرنین کی افسرانہ سرد مہری کے ساتھ ساتھ اس کی افو درگزر کی خاصیت نمائیہ ہے ان دونوں کرداروں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں اینہ کو اس کی چچی نے پالا تھا اور اسی نے اس کی شادی بھی کرائی تھی پرنین کے والدین بچپن ہی میں مر چکے تھے وارنسکی کو اپنے والدین کے متعلق کچھ زیادہ نہیں معلوم تھا ان تمام کرداروں کو گھریلو زندگی میں خوشی یا سکون میسر نہیں ہو سکا تھا یہ کہا گیا ہے کہ اینہ کی شادی اسلمانوں میں شادی نہیں تھی اس لیے کہ اسے اپنی پسند کا شہر انتخاب کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ٹولسٹائی کا خیال ہے کہ پسند و ناپسند سے قطع نظر اسے شادی کا احترام و تقدس لازم تھا شادی شدہ عورت کی حیثیت سے اینہ کو اپنے عاشق اور اپنے بیٹے کے درمیان انتخاب کرنا تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے عاشق کے ساتھ رہنا ہے تو اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ اینہ کا وہ لگاؤ نہیں تھا جو اپنے پہلے شہر کے ساتھ پہلے اولاد یعنی بیٹے کے ساتھ تھا کچھ کارئین کی نزدیک اینہ کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے سے الگ ہو گئی نہ کہ ایک بیوی کا علمیہ جو ایک سرد مہر شہر سے قطع دالو کرنے پر مجبور ہوئی یا ایک حاسد داشتہ کی طرح اپنے عاشق سے بدزن ہو گئی شاید ٹالسٹائی کا خیال یہ تھا کہ اینہ کے لیے پہلی شادی جس میں محبت نہ تھی دوسری شادی سے جس میں اس کے ساتھ بے وفائی کی گئی زیادہ بہتر تھی حالانکہ یہ حل کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دو برائیوں میں پہلی برائی زیادہ قابل قبول ہوتی جو لوگ اصول کے پابند ہیں اور جذباتیت کے شکار نہیں ان کے لیے گھرے لوگ خوشیاں مشکل نہیں ہیں کٹی اور لیون کی زندگی میں خوشی و غم کے لمحات آتے ہیں کبھی کبھی انہیں شادی شدہ زندگی میں تھکن اور بیزاری کا بھی احساس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں اپنا راستہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی شادی شدہ زندگی میں سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے لیون کو کئی ذہنی منزلوں سے گزرنا بڑتا ہے لیکن زندگی کا محاصل اور سچی خوشی کا سرچشمہ اسے گھر آنگن ہی میں نظر آتا ہے لیون کے لیے گھریل و خوشی کا مسئلہ زندگی اور موت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کا مسئلہ ہے یہ معاملہ مردوں کا ہے عورتیں ان مسائل سے کبھی نہیں علشتیں کٹی اینا اور نتاشا سب اس سے قطعی بے نیاز ہیں اینا کرنینا میں یہ مسئلہ گئی سطح پر پیش کیا گیا ہے لیون اپنے بھائی کو مرتے دیکھتا ہے تو اس کے کیا تاثرات ہیں اس تاثر کا زندگی کے مفہوم سے کیا تعلق ہے موت کے بیان میں ٹولسٹائن نے جو دردناک مناظر پیش کیے ہیں ان سے ہمیں اس تصور سے کراہیت محسوس ہونے لگتی ہے لیکن اس کے باوجود لیون فلسفیانہ طور پر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موت کی سنگین حقیقت کے باوجود اسے زندہ رہنا ہے اور اپنے اندر محبت کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اس طرح لیون اپنے اندر روحانی اعتدال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اقل مندوں اور حکیموں کی صحبت سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکا چونکہ اینا کرنینا کا پس منظر ہماثر سماجی زندگی ہے لہٰذا روسی تنقید میں لینن کے مضبون کے زیر اثر نوول کے اس پیلو پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے لینن کا خیال تھا کہ تالسٹائن نے اپنی کتاب میں کسان طبقے کے ذہنی تناقصات کی اکاسی کی ہے جس سے انیس سو پانچ کے انقلاب کی ناکامی بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے ایک نقاد نے اٹھارہ سو اسی سے پہلے تالسٹائی کے نوولوں کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے ہیروز زمیدار ہوتے ہیں جو زمیداری برقرار رکھتے ہوئے انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے عوام کے ساتھ مفاہمت کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہی سرزمین روس میں اصل انسان تھے اینا کرنینا میں جن مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ان میں زمیداری کے زوال زمیداروں کے دہات سے غیر حاضری اور کھیتی سے لا پروائی ہے جس کی وجہ سے وہ غریب ہوتے جا رہے تھے دوسری طرف کسان طبقہ کسی طرح بھی فرسودہ رسومات سے نجات نہیں حاصل کر سکا روسی کسانوں نے اپنی ضعیف الاعتقادی کی بنا پر کبھی مشینی کاشتکاری نہیں اختیار کی لیون بھی ٹالسٹائی کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ روس کی معاشی ترقی کسانوں کی صحیح تربیت ہی سے ممکن ہے لہٰذا وہ برابر اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھے اور پھر انہیں امداد باہمی کی بنیاد پر کاشت میں حصہ دار بنائے مارکسی نقادو کا خیال ہے کہ ٹالسٹائی سن 1861 سے سن 1905 تک کسانوں کے انقلاب کا شاعر تھا اور اگرچہ وہ اس انقلاب کی صحیح نویت نہیں سمجھ سکا لیکن اس نے اس دور کے تمام تر انقلابی روجانات کی صحیح ترجمانی کی ہے اگرچہ اینہ کرینینہ میں کھیتی کے مسائل سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے لیکن دوسرے مسائل بھی زمناں آگئے مثلا جبری فوجی بھرتی، فوجی ملازمت، کلاسی کی تعلیم، تلاق قوانین، روحانیت اور سربیہ کی بقاوت اس کے باوجود ہم نویل کو تاریخی دستویز نہیں کہہ سکتے بنیادی طور پر یہ انسانی جذبات اور مسائل کی داستان ہے ہم زیادہ سے زیادہ اسے سماجی نویل کا درجہ دے سکتے ہیں کسی روسی نقاط کا قول ہے کہ اینہ کرینینہ ایک سماجی نویل ہے جس میں گہرے نفسیاتی مسائل کی بدولت پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے تقنیقی ادبار سے اینہ کرینینہ مغربی عدب کے شاکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اگرچہ ٹالسٹائی تقنیق کو عدبی صلاحیت کا خلط نام سمجھتا تھا لیکن اس میں کلام نہیں کہ اس سے بہتر کوئی فنکار اس نکتے کو نہیں سمجھ سکا کہ عدبی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے توجہ اور ریاضت کی ضرورت ہے ہر فنکار کو میکان کی طور پر نہیں بلکہ فطری طور پر فنی دھانچہ، واقعات کی ترتیب اور کرتاروں کو مقصوص رنگ دینے کی اشد ضرورت ہے کبھی کبھی نقاد تشریحی تنقید کی سلسلے میں خود اپنی نقطہ نگاہ اور فلسفہ حیات کی توضیح کرنے لگتے ہیں میتھیو آرنلڈ اور ڈی ایچ لوننس ہمیں نوول سے زیادہ اپنے متعلق بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ جدید نقاد بھی قوم، نسل، طبقہ، تعلیم اور سیاسی اور مذہبی اعتقاد کے اثر سے یکسر بے نیاز نہیں ہیں لہٰذا سب اپنی مقصوص انداز میں اینا کرنینہ پر بحث کرتے ہیں انگریز نقاد گوس نے اپنی تنقید میں اینا کرنینہ کے اسلوب بیان کو ابحام اور لاپرواہی کا نتیجہ کہا ہے پرشل لبیخ کے نزدیک اس نوول میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مصنف نے اینا کی ابتدائی زندگی کے بیان میں ان دردناک مناظر کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جب وہ گمراہ ہو کر خودکوشی کر لیتی ہیں مغربی نقادوں کے علاوہ ترگنیف اور کچھ دوسرے روسی نقادوں نے ٹالسٹائی کے یہاں نفسیاتی تجزیے کی کمی محسوس کی ہے حیط اور تقنیق کے مسائل کو نوول کے مواد سے الگ کر کے دیکھنے پر اینا کرنینہ میں کئی کمزونیاں نظر آتی ہیں لیکن ٹالسٹائی نے کبھی حیط اور مواد کو فنپارے میں الگ الگ نہیں سمجھا اس کے نزدیک حیط میں تبدیلی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوول کے مواد میں بھی تبدیلی کی جائے اس نکتے کے پیش نظر اس نے دونوں مرکزی داستانوں کو ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی کہ اینا اور وارنسکی اور کٹی اور لیون کی داستان الگ الگ ہونے کے باوجود ایک عظیم داستان کا جزوے لا ینفق ہے شیکسپیر کی طرح ٹالسٹائی نے بھی اپنے فنپاروں میں اس بات کی کوشش کی کہ اس کے کردار مقصوص مواقع پر ہمارے سامنے کچھ اس انداز سے آئیں کہ ان کے حرکات و سکنات اور اقوال و عمال سے ہمیں فوراً ان کی شخصیت اور طرز زندگی کا احساس ہو جائے اس کی کردار نگاری کا ایک کمال یہ ہے کہ ہمیں رجال داستان کو مختلف پہلوں اور مختلف زاویوں سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے اینا کی سیرت نگاری کے سلسلے میں ہمیں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مصنف نے ہمیں اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں بہم کی لیکن جب وہ منظر عام پر آتی ہے تو مختلف لوگوں کے اندر مختلف قسم کے ردعمل ہوتے ہیں اس طرح ٹالسٹائی اپنی کردار نگاری میں افراد کی زندگی کے پسے منظر اور نشب و فراس کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہماری نگائیں اس بات پر مرکوز نہیں رہتیں کہ وہ کیا ہو جائیں گے بلکہ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹالسٹائی کے مرکزی کردار سپارٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کی سیرت پہلودار ہوتی ہے لیون کی بیوی کٹی دوشیزگی سے جوانی کی منزل تک فطری انداز میں پہنچتی ہے جہاں وہ ماں بن کر ذمہ دار عورت ہو جاتی ہے ٹرینن کبھی کبھی افسرانہ زندگی سے بے نیاز ہو کر مختلف قسم کا انسان معلوم ہونے لگتا ہے لیکن دراصل اس کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی اس کے برخلاف وارنس کی زیادہ متحرک کردار ہے اینہ سے ملاقات کے بعد اس کی کائیا پلٹ ہو جاتی ہے اس کے باوجود اس کے کردار میں اینہ یا لیون کی طرح گہرائی نہیں ملتی لیون بے اعتقادی کی ظلمتوں سے نکل کر نور ایمانی کی تلاش میں بھٹکتا ہے مگر اینہ گھریلو زندگی کی خوشیوں کو چھوڑ کر مستقل یاسو حرمان کا شکار ہو جاتی ہے اینہ کرنینہ میں دو خاندان کے متعزاد داستانوں کو زم کرنے کی کوشش اکثر نقادوں کے نزدیک ٹالسٹائی کے فن کا نقص ہے خود مصنف کا قول ہے کہ اس نوول میں دھانچے کے مختلف اناثر میں تعلق پلٹ یا کرداروں کی بدولت نہیں بلکہ ایک داقلی تعلق کی بدولت ہے جب کچھ نقاد یہ کہتے ہیں کہ ٹالسٹائی کو ایک نہیں بلکہ دو نوول لکھنے چاہیے تھے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مصنف نے زبردستی ایک خوشگوار زندگی کی کہانی کو ایک جذباتی اور علمناک کہانی سے ملانے کی ناکام کوچشگی ہے حالکہ حقیقت اس کے برقس ہے کٹی اور لیون اور اینہ اور وارنس کی دراصل ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں شادی شدہ زندگی میں سماجی ذمہ داری اور انفرادی آزادی کا صحیح تصور ہمیں ان دونوں متعزاد پیلوں کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا دراصل یہ دونوں پلوٹ کچھ اس طرح متعزاد موضوعات کے خطوط معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا بہامی عمل ہمیشہ ہماری سامنے ہوتا ہے کہانی کے مناظر ایک خط سے دوسرے خط تک منتقل ہوتے رہتے ہیں ایک جوڑے کے ساتھ جو واقعات پیش آتے ہیں ٹھیک اس کے خلاف دوسرے جوڑے کے ساتھ گزرتا ہے لیون ابتدا میں کٹی کے ساتھ محبت میں ناکام رہتا ہے مگر وارنس کی کٹی اور اینہ دونوں کے ساتھ کامیاب رہتا ہے کٹی اپنی جذباتی تجربے سے رنجیدہ ہو کر بیمار ہو جاتی ہے مگر اس کے برخلاف اینہ اپنی محبت کے پہلے دور میں بہت مسرور نظر آتی ہے جب کٹی کی زندگی میں بہار آتی ہے تو اینہ کی قسمت پلٹا کھاتی ہے لیون دیہات میں خوش غرم اور مطمئن رہتا ہے اینہ اور کرینین دونوں شہر میں پریشان حال رہتے ہیں لیون کو ایک اچھی بیوی ملچاتی ہے اور وہ دیہات کو اپنا مستقل مسکن بنا لیتا ہے مگر اینہ اپنے شور کو کھو کر دوبارہ اپنی زندگی نہیں سوار سکتی لیون کی یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے مگر اینہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیتی ہے یہ سلسلہ ایک خاص ترتیب کے اعتبار سے تلچسپ ہے ٹالسٹائے نے جنگ اور آمن میں تضادات کے اس تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے اینہ کرینینہ میں بھی اس تقنیق کے ذریعے زندگی کی گونگو پیچیدگیوں اور گہرائیوں کو پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اگر کرداروں کے دو خاص گروہوں کے تضادات سے نوول کا ڈھانچہ بنتا ہے تو یہ عمر قابل غور ہے کہ اینہ اور وارنسکی کی کہانی ڈرامائی انداز میں پیش کی گئی ہے لیکن اس کے برخلاف لیون اور کٹی کی کہانی میں کوئی ڈرامائی انصر نہیں ملتا جب اینہ اپنے عاشق کو وارنسکی سے پہلی دفعہ ریلوے سٹیشن پر ملتی ہے اور گاڑی کا گارڈ پٹری کے نیچے آ کر مر جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر اینہ کی خودکشی کے وقت تک نوول میں قسمت اور قضاء و قدر کی کارفرمایاں نمائیہ رہتی ہیں سب سے زیادہ نمائیہ اور موثر وہ منظر ہے جب اینہ اور وارنسکی گاڑی میں بیٹھ کر پیٹرزبرگ واپس جاتے ہیں اور برفانی طوفانوں سے دو چار ہوتے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ اینہ اب اپنے گھر جا کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے وارنسکی سے ملاقات ہونے پر وہ دونوں اکھلی اکھلی باتیں کرتے ہیں پھر اینہ کے ذہن میں جکے بعد دوسرے کئی مناظر آتے ہیں جو اس کے ذہنی طوفان کی ترجمانی کرتے ہیں طوفان کی تفصیلات ہورڈی کے میدان کے مناظر سے مختلف ہیں کیونکہ یہاں لازمی طور پر جاندار اور غیر جاندار کائنات کے درمیانے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور یہ تعلق ٹالسٹائیکی کردار نگاری کی امتیازی خصوصیت ہے کٹی اور لیون کی داستان میں ڈرامائی اناثر ناپید ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزرتی ہے ان کی زندگی میں جو جذباتی انقلاب آتے ہیں ان میں جبریت کا دخل نسبتاً کم ہے امریکی نقاد ٹریلنگ کا خیال ہے کہ اینہ کرنینہ میں ٹالسٹائی نے روایتی تقنیق سے کام نہیں لیا ہے لہٰذا اس نوول میں کوئی خاص پلوٹ نظر نہیں آتا یہ کہنا تو صحیح نہیں کہ نوول میں کوئی پلوٹ نہیں البتہ یہ بات واضح کہ ٹالسٹائی نے واقعات کو کچھ اس نظم و ضبط کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ہماری سامنے اہم لمحات کی ڈرامائیت زیادہ نمائی رہتی ہے اور تفصیلات کو مصنف اپنے پڑھنے والوں کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے پروفیسر کیٹ ہمبرگر کے بقول اینہ کرنینہ میں جنگ اور امن کی طرح آیت کی وسط اپن فورم اور لا مرکزیت کا اصول کا ریفرما نہیں نظر آتا بلکہ پلوٹ میں کچھ روایتی اناثر بھی شامل کر دیئے گئے ہیں اینہ اور لیون کی کہانی میں قانونی شادی اور ناجائز جنسی تعلقات کا جو تضاعت ملتا ہے وہ خود ٹالسٹائی کی ازدواجی زندگی اور اس کے متماہ نظر کی اکاسی کرتا ہے دراصل اس نوول میں مصنف نے دونوں قصوں کو لازم و ملزوم بنا کر ایک ہی مسئلے کے دونوں پہلوں کو اوجا کر کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ہشو زائد اور غیر ضروری تفصیلات سے کسی قسم کا جھول نہیں ملتا ٹالسٹائی کی زبان اور اسلوب بیان کے غلاف علصہ بھی بے بنیاد ہے اس میں کلام نہیں کہ مصنف کو لفظوں اور استیاروں کی تقرار فیرست نگاری اور کلاسی کی فساحت و بلاغت کے اصولوں کو برتنے میں لطف آتا ہے اور کہیں کہیں اسلوب میں کھردرہ پن بھی ملتا ہے لیکن مجموعی طور پر اس کے یہاں سابگوئی فساحت اور تجویحات اور استیارات کا فنکارانہ استعمال کچھ اس طرح ملتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے معاثرین میں بلکہ مغربی عدب کے عظیم فنکاروں میں بھی منفرد نظر آتا ہے غیر ملکی ترجمہ میں ٹالسٹائی کے نصر کا آہنگ اور کرداروں کے مقصوص لب و لہجے کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ٹالسٹائی نے کرداروں کے سماجی مرتبے ان کی تعلیم اور تہذیبی اقتصابات کے مد نظر ان کے موں میں زبان دی ہے جو انہیں خاص انفرادیت عطا کرتے ہیں اگر ہم ان کرداروں کے اقوال و عمال کے پس پشت میں ٹالسٹائی کے ایسا ساتھ نظریات کا اندازہ نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کے فن کو سمجھنے میں پوری کامیابی نہیں ہو سکتی خواہ اس کا موضوع کچھ بھی کیوں نہ ہو ٹالسٹائی ہمیشہ اپنا مقصوص لب و لہجہ اور اسلوپ بیان رکھتا ہے اینا کرنینہ میں ٹالسٹائی نے فطرت انسانی کے متعلق اور وسط خیال کا جو عصار کیا ہے وہ قابل لحاظ ہے اس کی ہمدردی، مشاہدے کی قدرت، ہم اثر زندگی کی ترجمانی وہ خصوص یاہتیں جن کی بدولت اس نوویل کو تمام مغربی نوویل میں امتیازی حیثیت حاصل ہے ایک اعتبار سے اینا کرنینہ سماجی زندگی کا علمیہ ہے جسے دوستو وسکی نے ڈرائنگ روم کا علمیہ کہا تھا لیکن اخلاقی اعتبار سے یہ ایک سنگین علمیہ ہے جو بقول ٹالسٹائی خوابگاہ کا علمیہ ٹریجڈی آف دا بیٹروم کہا جا سکتا ہے یہاں یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ ٹالسٹائی کے جہاں عادبی ذہانت اور تخلیقی قدرت کے ساتھ اخلاقی بصیرت کا عالی ترین آہنگ بھی ملتا ہے جو اس کا ترہ امتیاز ہے موسیقی 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 موسیقی